موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ سیٹ سنا ہے نئی نئی دولت اور نئی نئی کرسی دونوں کا نشاہ سر چڑھ کے بولتا ہے شاید اسی لئے کہا گیا ہے دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا آج ہم موجود ہیں اے ان پی سندھ کے سربراہ جناب شاہی سید صاحب کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ان کی دستار کے بارے میں کچھ حقائق جان سکیں اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہیں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ فرمائیے گا کل تک جو شاہی سید پچاس پچاس روپے میں وارٹر پمپ سے لالو خیت کی سواریاں اٹھاتا تھا آج لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتا ہے یہ آپ کی محنت ہے یا ایجنسیوں کی مہربانی جہاں تک میری پچاس پچاس روپے کی سواری تو کبھی میں نے رکشہ یا ٹیکسی جس کے لئے آپ کا اشارہ ہے میں نے خود نہیں چلا ہمارے دریورتے ہیں لیکن اگر خود بھی چلایا تو میں اس حمد کوئی بڑی گناہ نہیں ہے سواب ہے اور کام ہے روزگار ہے بلکل کام تو ہے لیکن اس کام میں اچانک اتنی ترقی کیسے یہ اللہ کی عطا ہے آپ کی محنت ہے یا ایجنسیوں کی نوازش جب آپ پہلا نہیں تھے تو میں کراچی کے انکم ٹیس میں انیس سو اسی سے ریکارڈ پہ ہوں اور ہر سال میرا گوشفارہ جاتا ہے میں نائنٹین سیونٹیون میں کراچی آئے ہوں میں نے ٹرانسپورٹ بھی کی میں نے فولٹ ریپارم بھی کی میں نے دکانے بھی گولمارٹ میں چلائی میں نے ٹھیک سٹائل ملوی شہر میں چلایا پیسوں کی یہ جھاڑ آپ اپنے گاؤں سے لے کر کے کراچی آئے تھے یہاں آ کر کے آپ نے کچھ ایسا کیا کہ اتنے پیسے برس پڑے یہاں تو کراچی تو ایک ایسا شہر ہے بلکہ میں بہت پاکستان میں اور پھر کراچی خاص کا ایسا ہے یہ ماں کی طرح ہے یہ تو سب کو کہلاتا ہے جن لوگوں کی پارٹی جب سے سٹارٹ ہو رہی تھی پچھسی میں تو میں اس شہر میں بزنس میں تھا اس میں میرے دو پیٹرول پمتے میرا ٹرانسپورڈ بھی تھا میری کراچی میں فولٹی فارم بھی تھا تو ہم نے سے مرگیاں بھی پا لیئے میں نے دکشہ بھی رکھا ہوا ہے میں نے ٹرانسپورڈ بھی کیا ہوا ہے یہ ہندرڈ پرسنٹ آپ کی اپنی محنت ہے اس میں ایجنسیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایجنسی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پیسے نہیں دیتے ایجنسی تو لوگوں سے کام لیتا ہے اور کام لینے کے بعد پر اس کو ٹوڈے لینڈ پہ پہنگتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں کہتا ہوں اس کا اپنا مقاصد ہوتا ہے موٹیا ہوتا ہے جس سے جتنا لے اب وہ کون کتنا استعمال ہوا ہر آدمی اگر اپنے گریوان میں جانکے نا آپ کتنی بار استعمال ہوئے کب کب تو یہ گریوان میں جانکے نا تو پھر پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں چلیں آپ شاہی سید صاحب سے کہتے ہیں اپنے گریوان میں جھاگتے ہیں اب سوز یہ کہ جو اپنی برائیہ ہوتی ہوتی وہ پیٹ کا یہ حصہ ہے کیونکہ کبھی کسی کو نظر نہیں آتا آپ بحثیت ایک لیڈر ان تمام چیزوں سے تو مبررہ ہونے چاہیے نا آپ اگر اپنے گریوان میں آج جھاگتے ہیں تو آپ کتنی بار کب کب کتنے پیسوں کے عوض یا کس چیز کے عوض استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ کے طرح سے آج تک اگر میں کبھی بھی ہوا تو میں نے اپنی کربانی دی اپنے جان کی اپنے دوستوں کی اپنے بچوں کی اپنے کاروبار کی اور میں نے کراچی شہر میں بچوں کی کربانی کیسے دیا آپ نے ہمارے بچے باہر پڑھ لائے تو وہ کربانی کا ہے یہ بہت بڑی کربانی نہیں یہ آپ کی سوچیں کراچی میں رہنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے باہر بھیج سکتے ہیں ایسا تو ممکنی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کا سوال پورا ہوا جناب جواب سنیں میں یہ سمجھوں کربانی جو ہمارے ملک میں جو ماں کے ہاتھ کا کانہ ہوتا ہے وہاں جا کے آپ کا بچہ آستر میں رہے پرائے ہاتھوں میں رہے میں تو اس کو تقریب سمجھتا ہوں پھر یہاں پہ ہمارا بچہ جیسے اچھے سکول میں جائے گا تو پانچ ہزار پھر میں پڑھے گا بار جب جا کے تو وہی بچہ لاکھوں میں پڑھتا ہے تو لاکھوں ہیں نا آپ کے بعد دینے کے لئے تو اس کو افرود کرنا پڑھتا ہے ظاہر ہے آپ کے بعد ہیں تو افرود کر رہے ہیں میرے پاس نہیں میں وہی تو یہ قربانی ہے چھاؤ آپ اسے قربانی کہہ رہے ہیں میں اسے یہ تو یہ تو سوچی باری جب آپ کا بچہ یہاں سکول نہیں جا سکے آپ کو تریڈ ہو اور آپ یا تو پھر اپنے بچے کو سال زائے ہو میرے بارہ مہین کو میرے بچے کا ایک سال زائے ہو وہ اللہ والی یہاں کراچی بھی کر رہا تھا میرے بڑا بیٹھا جو ڈاکٹر بنا ہے وہ یہی سے بنا ہے تو اگر میں بیجنے والا خود ہوتا تو میں بڑے بیٹھے کو پہلے بیج دیتا لیکن بڑے بیٹھے نے کیا میرے دوسرے بیٹھے نے گریجویشن کیا اب جب تیسرے نمبر چودرے مگر بیٹھا ہے جبکہ دو بیٹھوں نے یہی بھی گریجویشن کیا ایڈاہ نہیں تھی ایم بی بیس کیا لیکن اس کو میں نے پھر بیج دیا تو مجبوری ہے لیکن اب آپ اس کو جو ضاویہ لے ہو آپ کی اپنی سوچیں میری اپنی سوچیں پختون لویا جرگا کا ٹنٹا آپ نے کیوں پالا این پی سندھ کی صدارت سے آپ کا دل نہیں بھراتا اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ نے اس لیے پخت لگا رکھی ہے پختون لویا جرگا یا پختون ایکشن کمیٹی کی تاکہ پارٹی قیادت پہ آپ کی پارٹی قیادت پہ پریشر رہے اور کوئی آپ کو سندھ کی صدارت سے ہٹانا پائے ایسا ہے دیکھو آپ نے یا پچھلے حکومت ہونے وہ دسکرمنیشن ایسا کیا ظلم امتیازی سلوک ایسا کیا دیکھو دنیا میں ہمارے بچے کا باہر پڑھتے یورپ میں پڑھتے امریکہ میں پڑھتے بردان پڑھتا ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن وہاں کوئی پابند نہیں کراچی میں آپ نے یہ پابندی لگے جس کا بچے کے بعد میٹر کے سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو کراچی میں انڈویشن نہیں ملے گا یہ مسلمان کامل کے پاکستان ہے اسی طریقے سے آپ نے جو رکشے پر پابندی لگا دی آپ کو چاہیے کہ پہلے اس کے لئے کوئی پلاننگ کرے اس کو سال دو سال منع کر دے کہ بھئی کمپنی ہی نہ بنائیں کمپنیاں تو رکشہ بنائے گا توسٹو لیکن جب وہ ریجسٹر ہوگا پھر بھی ہو جائے گا پیسہ بھی اب لے لوگے ریجسٹر پھر ہو پھر اس کو پر بینڈ لگاتے ہو پختون لویا جرگا یا پختون ایکشن کمیٹی کے بننے کے بعد سے کراچی کونسا سوڈزلینڈ بن گیا یہاں کونسی دودھ و شہد کی نہرے میں نہیں لگیں یہاں کونسا آپ نے ملازمتوں کے امبار لگا دیئے باغ اور گلزار یعنی انسان کی عزت نفس ہوتی ہے ہم نے اس جرگے کی بدولت قوم کو اکھٹا کیا اور ہم نے اس کو عزت نفس دی پختون قوم کو آپ نے لویا جرگا کے ذریعے اکھٹا کیا اس کا مطلب ہے اے این پی اکھٹا نہیں کر پائی تھی یہ اے این پی کی ناکامی ہے سنو تو آپ نے اس خلا کو گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی جو آپ سوچو لیکن ہم نے اس پر لوگوں کو کہتا کہ پارٹیوں سے بالاتر قومیوں سے بالاتر اور اپنی زیادی مبالات پختون لویا جرگا کا مطلب آپ صرف پختون لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس پر ماجر کا ہے پنجابی کا ہے پٹان کا ہے پختون جو آپ نے یہ قبیل ہے یہ افغانستان ہے یہ سواد کا ہے یہ بنیر کا ہے یہ پلانا اس کو ہم نے ختم کیا ہم نے اس کو بلکہ یہاں پر جو امارے ساتھ جو ابتیازی سلوک ہو رہا ہے وہ یہ پختون آپ کو میں چار سے پانچ زیادہ لوگوں کو آپ نے اپنے گھروں سے نکال رہا ہے آپ نے اس کے تنظور بند کیے آپ نے اس کے لگڑی کے ٹال گرا دیئے آپ نے اس کے کالین کے دکانے بجالا دیئے آپ نے ان لوگوں کو جو ہے دکانوں سے نکال دیا ہے آپ نے ہارڈ ویئر کے دکانے ختم کروا دیئے لوگوں یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے جو آپ مجھے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان لوگوں کو نکالا گیا ہے تو یہ ظاہرے کے قابل مضمت بات ہے لیکن اس سے پہلے بھی تو کچھ ہوا ہوگا اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے پہلے ہم اس سے سوال پہ آیا جاتا ہے تو جب آپ نے اس طرح سے کیا تو لوگ مجبور ہیں جب ہارڈ ٹوٹا آنا تو گڑے میں جاتا ہے پھر وہی لوگ ہمارے پاس اے اور بولے بھئی آپ این بی کے بڑے ہو آپ ہماری مسئلہ سنو آپ پٹانوں کے بڑے ہو تو یہ ہمارے پاس پٹان خوشی سے نہیں ہے آپ نے جب ڈسکرمیشن کیا آپ نے اس پر ظلم لادا تب جا کے ان کو شہور آیا کہ بھئی اگر ہم یکا نہیں ہوں گے تو اس شہر میں ہمارا مرنا جینا اور ہمارا رہنا مشکل ہے ٹھیک ہے آپ کا نکتہ میں ضرور لوں گا مگر یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں